ہونے گروہ صاحب دی عمر وڈی ہندی جاری ہے کھیڑن جاندے نے بچیاں دے رہا بچیاں دے رہا کھیڑن جاندے نے جیس ویلے تے اکثر کئی وری جدو رحیم بخش جان اوزدے پرہ کریم بخش دی جڑی پال کی ننگ دیے بزار دے گے جو تے جڑی چوک دار ہندے نے جنہاں نے لوگ کا ان کو حشیار کرنا ہندہ ہے کہ حشیار ہو جاؤ چوک کے کھڑے ہو جاؤ ساتھ سلامہ کرو کیونکہ نواب دی سواری آ رہی ہے انہاں چوک دارہ نے جنہاں اعلان کیتا کہ نواب دی سواری آ رہی ہے تے گروہ صاحب دی آجو تے بڑی چھوٹی ہے اپنے ساتھیانوں کے اندینے نواب لنگ دا ہے تے لنگ جاوے اسی سلام نہیں کرانے ایک گل پٹنے شہر کے وچ پر چلت ہوگی کہ گروہ تیر بھاہدر صاحب دے گڑا شہ جاتا ہے وہ فرشی سلام نہیں کرتا جنہاں ساتھیانوں کے اندینے کھیڑ دا ہے انہاں نے بھی کہتا ہے کہ ایسی دنیاوی نواب لنگ سر چکا کے سلام نہیں کرتا ہے گل شہر دے بھی چھوٹی بھی کچھ لوگ جنہاں چندے سی کہتے ایس گلتوں پر تفرقات نہ پیدا ہو جائے کیونکہ آورنج جنہاں جنہاں کے شریعت تاؤنے پر بہت کٹر سوار دا سو ایس نے آگرے دے بچے دو ایس کر کے مروا دیتے سی کیوں چور سپاہی کھیڑ رہے سی تھی چور سپاہی کھیڑتے ہیں جنہاں راجہ بڑھے آسی نہاں اس نے آورنج جنہاں کے بچے آنے سمبودت کر دیتا ہے اے دے تاکہ گل پہنچی تھا بچے مروا دیتے سیدہ حاصل چکر ہوں گا ہے کہ ایس طرح نے سمع دا سا سو گرو کر دے کچھ ہم درد پر وارا نے سوچیا کہ تے ایس گلتوں کہ تے ایس گلتوں ایرکھا تھا کے اے جڑی شکائد ہے کہ تے آورنج جیتاک نہ پہنچی تے شہجادے تا کوئی مقصان نہ ہوئے لفتی طور پر ایس گلتوں لے کے ماما کرپا چاندی تے دو ساتھی ہو جنہاں جو پائی دے اللہ جی بھی ہو سکتے ہیں گرو تے ایک بہتر صاحب تے کوئی پہنچے لے کہ شہجادہ جڑا ہے جلیا جس طرح دے نال وہ سا شہجر دے وچھر رہے ہیں شکائطہ آ رہی آنے کہ شہجادہ جدو نواب دی پال کی ننگ دیئے سلام نہیں کرنا تیسی ہوتے ایک بہتر صاحب ہوں کہ انہیں نرمالتا دی مورد نرمانتا دی مورد کدی انہاں دا ایک پکھ جاگڑ دی جتنی نہیں کہتی کہ انہاں نے اے بھی اپردیش دیتا پہ ہے پہ امانتا آن کہو نانک سنرے منہ گیانی تاہے مکان جیڑ دار کسے نو دینا نہیں تے کسے تو ٹرنا ہی نہیں گرو تے بہتر صاحب نے اپنے پروانوں ایس شکایت دے جواب دے وچھ جیڑا لکھتی حکم نامہ پہ جب اس دے شبد نے گوبند جو کیا پلا گیا میرا بہت جو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کسی نواب کو سلام نہیں کرنا ہے کسے نواب دے کسے ارنی چکونا جے گھر آئے ہی بیٹھے ہو سکتا یہ شکایت لے کہ کار بھی آجا بھی کوئی نواب دا اہل کر جے گھر آئے ہی بیٹھے پام دی منجے دا پیند والا پاسا پام دی دینی سراندینہ دینی کہ جے کر کے دے کوئی نواب دا اہل کر کر آجا بھی تا گوبند رہے دے پیرا مالے پاس سے بٹھائے ہو سیر مالے پاس سے نام بٹھائے ہو کہ گرنانگ دی گدی دا وارس جے ڈائے ہو کسے دنیاوی میر دی میری اگے چکڑا نہیں جائے گا جیدے کون میری اور پیندوی ہے ایک گروہ صاحب دا سندیش پٹنے دی وچ مہنچ ہے گروہ صاحب دی امش تھوڑی گور پڑے نہیں ہوئی کھیڑ دینے پٹنے دی وچ پٹنے دی وچ کھیڑ دیا کھیڑ دے جس باگ دی جکسر جاندے نے اوہ اس باگ کا مالک ایک جگت رام ہے جگت سیتھ اسوں کیا جاند ہے ایک مادو سیتھ ہے تیسرا جگتہ بڑے باگنا مالک ہے اوہ راجہ فتح چند مینی راجہ فتح چند مینی دے ایک تعدیل سمجھ سے جو دی اولاد رہی ہے کہ جدو اس دی رانی روچ گوبندر آئے جنہوں بیک دیا بچیاں دینا لکھیٹ دیا تاک کتے نہ کتے انہیں سندر جنہوں بیک کے مان دے وچ ایک کامنا جائیں کہ خواہش جرم لیندی ہے کہ کتے انہ سونا پتر میری گوھ دے وچ ہندہ گروہ صاحب دا سب گناہ پیارا ہوئے دا کہ فتح چند مینی دی پتر نہیں سوچ گیا بھی کہتے ادھنا پیارا سروپ والا پتر میری گوھ دے وچ بیٹھے ایک دن کی ہویا ہے کہ کھیڑ دے کھیڑ دے جا کے اس دی گوھ دے وچ جا بیٹھے تے جا کے کہتے رانی تو کہتے سینا گوبندر آئے ہو رہ گا پتر میری گوھ دے وچ بیٹھے تے گوبندر آئے تری گوھ دے وچ جا کے بیٹھے رانی انہیں خوش کے اکھا دے وچھانکے خوشی نہ چل دی جاوے کہ اندھی کش تو ہڈے لی تے تو ہڈے دوستان دے واسطے کھان لی تیار کر کے رہما تے پانچھا پتا گی کہ اندھنے نہیں جیڑے کھر دے وچ ابالے ہوئے شولد اسی اپنے کھان لی تیار کی تے نے سب وہی کھوا گیا بجپن تو ہی ایک گل رانی دے مان دے وچ بھی پکی ہوگی یہ خدا دا گھو گیا پھر اس شہر دے وچ اے بھی گل فیال دی کہ گروہ تے ایک بار درساب دہ شہ جاتا رانی کو ماں پیلتا ہے تے ایک دن ماتا گزر دو اور جینے اسی سارے پروارہ والیوں ایک سباوک ہونے لے ایک دن سباوک ماتا گزر دو اور جینے سوال کاری دیتا ساتھے پراتن سلوتا جستہ جکر ہوندہ اتحاص دیش بیٹا پتر ایک تے ماما دو کھیٹن والا ایک تے گودر دو کیمیں چلے گا میں بھی تیری باتا رانی میڑی نے بھی توں باتا لینا ہے تے گروہ صاحب تا جواب بڑا کہہ رہا ہے کہیں تے مارتا جی بلکل اسے طرح جی میں اکھا دو تے نظر ایک بلکل اسے طرح جی میں سروور دو تے دوہاں دے وچ دیس ریا چندرما ایک بلکل اسے طرح اور اتنہ بڑا جواب کی ہو سکتا کہ میں تا ایک ہی ہیں کوئی نظر بھی منو بیگ سکتی ہے کوئی بھی منو پیار کر سکتا ہے گروہ صاحب نے ایک جواب دے دتا اوٹھو دا ریڈ ملک پندت شیدت اوہی گروہ صاحب درشتہ دلو بن گیا ہون گروہ دیکھ مہادہ صاحب واپس آئے ادھر لے پاسے پجاب والے پاسے اونہ سی اتحاسک سروت تک تھوڑے یہ تفرقات نہیں اسے دلو لے گئے کوئی اتحاسک سروت کے اندے نہیں کہ گروہ صاحب سدھے پجاب آگے کوئی سروت کے اندے نہیں کہ پٹنے اپنے پتر شہ جاتے ہوں انہوں نے کہہ کے تسی بات ہے جو پجاب آگے گروہ صاحب پجاب آگے کیونکہ ادھو تک جیڑی عورت زیردے والوں دینی اسلاموں پرچلت کرنے داروں اسلام دی جیڑی اسے لے دی لیر سی پورا پرچند روک لے چکی سی سو گروہ صاحب اتحاسکے ہلا آتا جائے جائے بھی لڑنا چندے سی کے پروار بات دیو چھ بڑایا جائے گروہ صاحب اتحاسکے آگے تی اونا دے دسے ہوئے بڑکتے مطابق گروہ گوبن سکھ مہاراج ایوی پجابوں چند پہ چڑی عدو گوبندر آئے گئے ہون اوناتا پجاب اسے رستے ہیں نا جیس رستے پتا جی آئے گئے جن جیس رستے پجاب چو کدی پی کھنشاں گیا ہوئے گا ہون اسے رستے جو واپس آ رہے گئے تک ناؤس دے بکبرے دا اوہی مزاور جس میں جن دے پی کھنشاں ملے سی اوہ گروہ صاحب دے دیدار کرنواز دے آگیا گروہ صاحب دے دیدار کر کے تقریباً ساٹھنے کا پانچ سال دیا جو اینا جادہ پرسند ہویا کہ اس نے گروہ صاحب نو اپنا ریپر تسریم کر لیا جڑا کناؤس دے مکبرے دا مزاور شاہ مدار سی گروہ صاحب اتھا ہندے ہوئے لکھ ناؤر آگئے لکھ ناؤر اوہی ماتا ماتا گزرکور جی دا پرانہ پینڈل سی پامی کے اوہی ماتا اور پیتا لال چل اور اوہی ماتا جی سی بشنکور اوہ پہلہ امر ساتھ دے پھر کرتار کو ساوہ واسے ساتھ پر اوہی دا پرانہ پیٹی دھاس دن تابق لکھ ناؤر سی اوہ تے گروہ صاحب کچھ سما ٹھہرے جو تو اوہ تے ٹھہرے تے پیکھن شاہ اسے لگے تھا ریڈ والا پھر پتہ لگیا کہ گروہ صاحب اتھے آئے ہوئے ہیں اور جس دل پیکھن شاہ نو پتہ لگیا کہ گروہ صاحب اتھے آئے ہوئے ہیں اوہ سوے لے پیکھن شاہ اپنے ایک مرید دے کرو زفارت دے پر آرہے ہیں اسلام دے ایک ڈرم جیڑی ہے زیارت کرنے جانا جانا ہے کسے پویٹر یا ترہا پی جانا ہے اسی طرح زیافت ہندی ہے کسے مرید دے کرو پرشادہ شاکے جہاں پھر اوہ دے منوں کشتتیاں پیٹا ماندے کے ہونے اور پیکھن شاہ اپنے مرید دے نال آرہے ہیں گروہ صاحب ہوں آرہے ہیں تے ایتھے پھر اگلا توتر واپ رہا ایتھے پھر دو کجھیں مڈھائی دے پیش کیتے گئے ہیں تے پاکشاہ نے دوہاں دے اوپر ہاتھ رکھن تو بعد کیا گیا کہ ایک کجھا ہور مگوا ہو اس دے اوپر ہاتھ رکھنے گروہ صاحب نے ایک ہر کہہ دی کہ اے نیارہ پندھ جڑا ہے اے انہ دوہاں نوں ختم کرن دے واسطے نہیں ہے بلکہ ظلم دے خلاف ہے پر کسے بھی ترم دیاں تارمت چنگیاں وہ اپنے سماؤن دی سمرتھا رکھا ہے پیر جی دے نال اکسل انہ دی ملاقات بھائی ایس علاقے دے وچھ ایک ہور بڑی مشہور پیر سی آرف دین آرف دین پال کی دے وچھ لنگ ریا انہوں نہیں پتا کہ ایس علاقے دے وچھ انہوں خدا دا نور گو بند رائے گیا جب پال کی دے وچھ لنگ ریا ایک ہندے کے آردھک پکتوں بھی بڑا امیر سی پڑی سوڑی پال کی پڑھدے لگے ہوئے ہیں ایک دم اپنے مریدہ نوں کیند ہے کیندہ میں سماؤنچ بیٹھا ہے تے ملنوں ایس طرح دا پرکاش نظر آیا کہ اتھے کچھ ہے پال کی نوں روک دیو پال کی روک دیتی پردہ لمبے کیندہ گرو ساہب کھیڑ رہے گی تے گرو ساہب نے آرف دین انہوں پہنچ کے سوار پتا کیا کیندہ ہے ویکھو آجوں کینی پال ایک چھے ساتھ آرف دین انہوں ویٹ دینے پتا کیا کیا کیندہ نہیں پیر جی اجے ملیا نہیں پیر اتر دا ہے جوڑا اتار دا ہے نت مستق ہندہ ہے سلام کر دا ہے کہندہ اجے تاکتے نئی سی ملیا پر آج ملے گیا ہے رحم زمز گرو ساہب کہندہ نے پیر جی اجے ملیا نہیں پیر جی کہتے ہیں کہ اجے تاکتے نئی سی ملیا پر آج ملے گیا ہے اور اس نے مرید یا انہوں بارے کیتی تحاس کاریدے سروت داستے نے کہ جنہ جل تک گرو ساہب کھیڑ دے کھیڑ دے او دیاں اکھاں تو اوزر نہیں ہو چکے انہوں جل تک کوئی جوڑے لا کے پال کی دے گول کھڑا گیا اس نے مریدہ نے سوال بھی کیتا ہے پیر جی لوگ تھا تسی انہی عظمت والے انہیں پہنچے ہوئے پیر لوگ تو دور دور تو تو ہٹے دیدار کرن دے واسطے درشن کرن واسطے ہو دے ہاں چھوٹے جو بچے تھے تو تسی کی بیکھیا ہے کہ تسی پال کی جو اتر آئے تسی جوڑا تار دیتا جنہ چلتا ہٹی اکھاں تو دور نہیں چلا گیا تسی ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے تسی انہوں سلامہ کر دے رہے پیر جی نے کہا کہ میں او بیکھیا جو تسی نہیں بیکھ سکتے میں او بیکھیا جو تسی نہیں بیکھ سکتے یہ تھے ہون گروہ سامنے میں لوں دے واسطے ایک اسلام دے ہون پہنچے ہوئے پیر آئے نے جنہ دا نام ہے سید بدرو دین تسی پیار دینال انہوں کے نے پیر بدو شاہ ہون تھوڑا اتحاس ہون سمجھن دا بہت جتن کریے پیر بدو شاہ سڈورے دے رہے والے تسی سید نظامو دین دی اٹھمی پیڑی دے بچوں سید نظامو دین دو ہونے بیکھو ایک تا سید نظامو دین اولیہ دلی والے اے تیرہ سو پچی دے بچ دنیا تو جا چکے دوسرے چودہ سو چودہ دے بچ ہوئے نہیں پر ہوئے ایسے سلسلے دے بچوں انہ دی اگروہ ستمی پیڑی دے بچ سید گلامو دین تے گلامو دین دے بیٹے سید بدرو دین جنہ مسیح آگے پیر بدو شاہ تے جڑے پیکھن شاہ جی نی انہ دے جڑی ماتہ بھی بلکہ وہ دہ بھی پیکا پینڈ سٹ دو رہا اس کر کے رشتے دے بچ پیخن شاہ جی اور پیر بدو شاہ جی پوہ کہہ سکتے ہیں ففردے پتیچہ لگتے ہیں ملکہ جی پوہ پتیچہ اس طرح انہوں دا رشتہ آپس کے پڑھ جاتا ہے گروہ صاحب دا دیدار کرنواز دے انہوں پیخن شاہ جی بس ہے جو ہو سکتا ہے کہ انہوں دے پراہ لگتے ہیں پوہ دے پتھ اسے طرح لگتا ہے کیونکہ انہوں دی ماتا ہے انہوں دی پوہ جی لگتے ہیں سکتے ہیں پوہ دا پتھ پراہ ہوگے ہیں انہوں نے انہوں دسیاں کہ خدا دا روپ ایتھے آیا ہے پر ہر بندہ کیونکہ ہی کال دے پر وشواش نہیں کرنے گا اور نہ ہی کیتا چند ہے وہ کہیں دے جنہ چر تک میں پرکھیاں نہیں لیں گا انہوں چر تک میں وشواش نہیں کرنے گا پیر جی پیر بدو شاہ جی اپنے مریدہ دے سمیت لکھناور آئے گروہ صاحب بڑی چھوٹی آجو تے اوسوے دے پیر جی نے اتر کے ایک سوال کیتا ہے سوال سی گروہ صاحب کو خدا کیمیں ملے خدا کیمیں ملے گروہ صاحب نے جواب دیتا ہے کنی چھوٹی آجو کہتے جی میں دینتے رات پیر جی کین دے دینتے رات کدی مل دی تے گروہ صاحب کین دے اہی تے گالے میں تے توں کدی مل دی جس دن میں دا ہنیرا دون ہو گیا نا اس دن توں دا دن چڑ جانے تے بس اہی تے گالے انہوں پیر جی اگلا سوال کرتے ہیں کہ پھر وہ کڑی چیزیں جڑی دوہ دے بچکار رہے وہ کڑی چیزیں جڑی دوہ دے بچکار رہے ہیں جڑی ملاب نہیں ہونے دن دی او تھے گروہ صاحب نے جنا پیر بدو شرم جواب دیتا ہے وہ فارسی سروتہ نے بھی چوند ہے انہاں فارسی سروتے شیر دے بچ گروہ صاحب نے جڑے شرم دے بچکار رہے ہیں وہ ہے خدمت کردم اون خدایا خادمو مکدوم شد خدمت کیا جندہ سیون خادم نوکرنو مکدوم مالکنو خدا پرمادما خدمت کردم اون خدایا اوز خدا دی خدمت کردیا اپنا آپا گوالو تے پرمادما تحاننو خادمو مکدوم شد خادم نوکر مکدوم مالک پرمادما تحاننو نوکر تو مالک بنا دندہ ہے پر ایک گلدہ خیال رکھے ہو خدمت کردم اون خدیرا جے کہتے خدمت کردیا خدی ہومیں ہومیں آگئی نا پھر مکدومو مرہوم شد پھر تا پسی ملکیت تینی ٹکوگے پھر تا پسی آدمک موت چاکے مروگے مرہوم موت خدمت کردم اون خدیرا مکدومو مرہوم شد جے بندہ سیوا کر کے مان کرے جے بندہ دان کر کے مان کرے جے بندہ سمرن کر کے مان کرے جے بندہ کسی دا پلا کر کے مان کرے خدمت کرے خدا دے روپ چھدائی دی پر بات دے مجھ کوئے میں کیتا ہے تو انہوں یاد ہو میں گا جدو گرنالک صاحب گہین سنگلہ دی جس وہاں شری لنکہ گیا جندہ راجہ شبناب دے نا جدو ملاقات ہوئی نا تے راجہ شبناب ایک دیشتہ راجہ بڑا امیر گرنالک صاحب انہوں کہندہ ہے پاچھا اتبیلہ بھی میرا حویلی بھی میری باگ بھی میرا استفل بھی میرا اہاتھی بھی میرے کوڑی بھی میرے جن نے بیل مرارے نے سارے میرے نے تہانو کی دےما پاچھا تیندہ ملون کسے جیل دی لوڑنی ہے جنی میں میں لایینا ہے میری چونی چبا دے آ میرا آ میرا آ میرا بس آ چھٹ دے یہ تیرا کوشت بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس اے چھٹ دے تے سب کچھ پروان ہے پر جنہ چل منو خیص ہوئی دا کہ اے وی میرا اے وی میرا اے وی میرا انہ چل کو جن نہیں ہے کوئی براوٹی نہیں ہے